موسیٰ الاسلام کی باتیں سنائیں مریم جو میری ولیہ تھی جب میری یاد میں بیٹھا کرتی تھی بے موسمی حل دیتے وہاں موجود ہوتے تھے ذرا ان کا ذکر کریں ان کی باتیں کریں یہ اللہ تعالیٰ دا وقم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت ہے اللہ دے پیارے اللہ ذکر کرنا کوئی بندہ اگر کہنے جی نہیں صرف اللہ دا ذکر کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہنے کے میرے پیارے ہیں دا ذکر کرنے چاہیے اور چونکہ یہ اس وقت سے ضروری ہم دی ہے سال بعد محفظ کہ جیدہ بچ سانوں حضور حافظ جی سرکار رحمت اللہ علیہ دی زندی دا بھی کچھ سبب ملے ناتا ہمیں سندے لیں اور تقریر ہمیں سندے لیں علماء اکرام دیا ہونتے بڑا جدید دور ہے لیکن چونکہ انہوں دی گل میں ضروری ہے کہ انہوں دا ذکر کیتا جائے اور عید کی تے میں بس اللہ نے جو گل دوں کی میں کسی عید کی تے گلی پیرہ نہیں سنی جائے گی پیرہ نہیں ذکر کیتا جائے گا اور حافظ جی سرکار دی جلد ہوئے گی حضور کی بلا عالم رحمت اللہ ذکر کیتا جائے گا اور انہوں دے گلہ انہوں دے واقعات اور انہوں دے جڑی ترضی زندے بھی سی تاکہ وہ پتا چلے جس کا اور عجیب گل ہے اللہ تعالیٰ دے حکم گت سے اور سکار دے شننے چیتنی بہت گات ہے کہ جنہوں کسی بلی دی گل شنی جائے جو دا لکتی ہو رہا جندہ ہے تے میں چاہاں گا کہ کوئی گل پیرہ نہیں دوں پیتی جائے ایک شخص رحیمیہ خانہ وہ میو خاصل پچھل دے سامنے رو رہا سی اکیلا ایک بندے نے بچھے تو کیوں رو رہے ہیں ہمیں کیا کہ میں بڑا غریب ہاں میری دو بکریاں نے اور پر آیا تو انہوں ہم سایا نے لیتا اور میں چکے تو بچے ہم نے بیمار ہوں لے کے آیا کیونکہ انہوں نے علاج باستے ڈاکٹر نے بیسے کیا کہ ستارہ امدار یا اٹھارہ امدار ہوتیاں لے کے پھر اس کے بعد جنہوں نے زندگی کی کوئی امید کیتی جا سکتی میں نے کسی نے پر اتر آیا ہوتا ہے لے کے آئے ہیں میں نے دور یہاں کی قسمت ہوتے کہ کیسا وقت آگیا ہے ایک شخص ہوتے ملیا کہ انہاروال اپنے ہی لاکھے گا تمت اللہ یا دبروال انہوں نے کہا کہ یا تو رونا اٹھارہ اٹھارہ اپنے ہی مسئلہ تھا نہیں کیوں رونا کہا انہوں نے کہا کہ ابنا میں اس پریشاں نہیں چاہتا انہوں نے کہا ہے پیسہ بر اٹھارہ بڑا علاق پرواز کرتا ہے درہ کھلا جا سا دوالو لوں کی یہ لئے الوکھڑ کیا میرے الوکھڑے کے بازے وکھڑے نہیں حضور آج جو حضور غوش پاکدہ مہینہ آج پہلے دین تھی میں کل کرا قرآن دے وچھے میں یدل فلان تجدلہو ولی مرشدہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سبت پہلے شکر ہے کہ اللہ میرے سانوں آلیہ کرام دی محبت دیویت سجی محفرت شکر دا موقع دیتا ہے سب نگاہ رسول اللہ دی برکت ہے آلیہ دا وجود ایسا ہے کہ جدا عقیدہ اللہ اور اللہ دی رسول نے مقرر فرمایا انہوں لے کے صرف آلیہ کرام میں جلے جنہ دے صدقے دادسی میں پھول دا جاتے ہیں ورنہوں نے بتا کہ بڑا ہو قاتل دا جاتے ہیں لوگ ایمان تے اٹھائے کرن وچھ لیکن آلیہ دا وجود ہے جنہ دی برکت ناول اللہ نے سا رہے ایمان جی سلام تے فروائی اور مدسہ قرآن کریم دے چل نوے مقاماتِ ذکر ہے ولی ولایت اور اولیہ نوے مقاماتِ اور نوے ہی آیتہ نے قلی علیہ ناولیہ اللہ نوے آیات نے اور غوثِ پاک دی بھی عمر نوے سال میں علم اشارات نوے سال عمر تمام ولیاں میں چگڑیاں کرامتہ سال اور کلی گوثِ پاک دی بھی چکٹھیاں کر کے اللہ نے رکھ چلیاں جو کہ تو شیر اونا کا ذکر کرو گئے تھا اللہ نے پیاریاں تھا اللہ نے مقردیم دا پھر یہ روزے دی بھی چکھوٹ لطف ہوئے گا میں گل کر رہا تھا کہ وہ بندہ بچارہ جڑا میں اوزرکاللہ سال نے اپنی مسید رو رہا سی کسی بندہ نے آپ کیا کہ تو اتھے ورڈن چلا جا تو نور حفر سال میں مسید روزے دعا مانگنے کہ تیرا کچھ تو کچھ ہو جائے گا تو شاید چیرا نوسرا بھی سال بن جائے وہ جس وقت اندر آیا پی حسن نے بڑے پرنڈوں اوراں نے انہوں پھوٹی جا پچھے اور کھانا کھلایا پچھے کس طرح آیا انہوں نے کہا دی میں صرف پیرہ نل کر دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور عافظ جی صاحب نے حفظ اللہ علیہ عرض کیتی گئی تو پیرہ نے فرمایا انہوں نے کھانا کھلا دیتا ہے جی بالکل کھلا دیتا ہے اب کیا ہاں انہوں نے بلاو بلایا ہاں اس طرح تو آیا پیرہ نے کہا دی میں نے ڈاکٹرہ نے لکھے آیا ہاں پیرا نے فرمایا بھائی حسن نو کہ حسن تیرے کل کتنے پیسے نے میرے انہیں کیا جی چودہ سو روپیہ پیرا نے فرمایا چودہ سوال مردے ایدہ کام نہیں مرنا پیرا نے اس کمرے پیچ بار رہ گاڑا نا کاب انا ممو کیتا اور مراغ بیچ بیٹھ گا وہ بندے نے کوئی جواب نے دیتا مراغ بیٹھ گے اور تقریب میں ادھا کانٹہ مراغ بیچ رہے تی پین تی پینٹہ اور اس دو باد دیکھنے سے کارمی ایک شاپر سی دیدے ویچ کچھ رکم سی وہ پیشتی تھی آگیا اور وہ جڑا پیش کرنا سی ادنا فائید بشیر سنگرے آدھرنے انہوں نے پیگرے دے پول پڑھنے انہوں نے پیشتی تھی انہوں نے کہا کہ تو رہن گئے سنچو چکے پھرنا پیانے گئے جناب منہوں نے اس طرح نہ سکھاؤ منہوں نے اس طرح نہ سکھاؤ منہوں نے تسی قبول فرماؤ وہ دعا مغرب تو باس وہ بندہ سینے جڑا رہی بھی آن خالات انہوں نے بلایا انہوں نے ابھی اہلا ہے انہوں نے باپے جنہیں دیکھا کہ یہ وہ اس سے طرح پڑھا جایا انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں قریب ہی ہے اہلا بہین انہوں نے باپا لیاد اداز لیکھتی چلا کہ وہ مہینے در وقت واپس آیا انہیں اپنا بچہ اٹھایا چونکہ وہ دا اپریشن کیا چکے آگے تھے ارز کرنا ہے کہ جناب میں ستانہ کا آپ میرا پورا ہو گیا ایوی ازارتی رقم سی اس میں فاصل رہے تھے تیس تارہ ازارت میرا علاج ہو گیا اے تین ازار روپیہ تینوی آئیں واپس تیس شکریہ بھی ادا کرنا ہے تیس بچے نم ملوان بھی آئیں تیس پیرا نے ویکے فرمایا کہ بھئی یہ اے تینوی تیریں گے اور اسے طرح ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ دنگڑے پینڈ 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 تشریف لے گئے رات دے ڈیڑ دا وقت سی تیس سکھ سر دی اور او تو چل پئے لوگ کی دوڑے چکیے ایسی کو ٹنگا لائیے کو کوڑا لائیے پینڈ نے فرمایا کہ سردی بڑھی ہے یہ جانور بے دوان ہے انہیں تھنڈ بیچ مناسب نہیں ایسی پیتر چلے ہیں انہیں پنڈی پوڑی تو دونگڑیاں تو پنڈی پوڑی اور زفر والدہ کنہ زفر بن جاندہ کئی کلومیٹر ہیں نہیں سردی جس وقت تو چل پئے رستے چھپن وال گاؤ اسٹاپ آیا کہ او تھے یہ بھی آج دی کہتے ہیں یہ بھی کچھ 45 سال نہیں کہتے ہیں وہ جس وقت بیٹھ گئے تو کہنا کہ حسن موناللہ کو سواری دبے کہتے ہیں جامان کی ہونے ہی جانسے ہیں بیٹھ گئے چادر بھی چھا دیتی کہنے نہیں لائیٹ نظر آئی ہے اپر حسن نے کہا کہ لائیٹ کاری نظر آئی ہے دیکھا انہیں کہہ دی کوئی پنڈالا کوئی بطی لے آکے نکلے انہیں باہر آئیس بھلے ایک انہوں لائیٹ آہستہ 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 گیری اندھی گئی قریب اندھی گئی حتیٰ کہ وہ ایک ٹریکٹر والا سی جیدہ نار جاؤدری یوسف حق تالیا سی اپنے ٹریکٹر دی رنک پوری کر رہا سی زفر والوالا رات میں ٹرینک بیٹھے کریب پھنچار بنے اپنے ٹرینک بیٹھے کر رہا سی وہ نے بریکٹر والا ہی تو نہیں بیٹھیا کہ ایسے کاپٹر بیٹھے ہو پیر اتر کے دی آگیا کہہ دی کہنے کی جناب بٹھے جانا ہے تو اسی نال ہی کہنے کی بڑا ہی نمہ نبور ٹانگا وہ بھی کھڑا ہو گیا ہے بلکل کس طرح کسی کمپنی چنکل کے اندھا ہے وہ دی ایک بزرگ بیٹھے سی کوچوان دی اسی ہی اتنا وہ کوچوان لائے نہیں سندھے خیر ہو گی دیکھ رہے سن انتظار اس ٹانگے دے بیٹھا جائے لیکن پیرہ نہیں بجائے اس نمہ ٹانگے دے بین دی بجائے اس ٹریکٹر دے بہت گئے چلے گئے اپنی منزل دے وہ پیہ سن نکیہ کے چونکہ لط چطرد ہے کہ ذرہ تفاہ انہیں کہے جناب میں پہلے میں نواتے دستو وہ کہ ٹانگے والا کون زی جن نے پگڑی بڑی خوبصورت بننی سی تے بڑا مدنانی چہرہ سی تے وہ شانوں ایک قلعہ فاصلے تک تے نظر آیا جا دیا بہت چونے نظر نہیں آیا آیا انہوں نے کہہ کہ گنہ نہیں کچھ ہی دیں دباؤ چھاڑے ساری ان گنہ دستان آلیاں نہیں جس وقت داب چاڑی کہ انہیں دبانا شکر اچھا کہ دبانا شکر ہے پھر کہا ہاں ایک گل با دا کر میں نے نا کہ میری زندگی ویشے گل با دا آلیا ہے پھر میں تندہ سنا انہیں کہہ نہیں میں زندگی چیلی کریں گا پاک کہی ہوئی سال دبار اس گل با دا چل دے انہیں کہا کہ جناب میں آرز گیتی سی انہوں نے کہا بس اے ہے اوہ جڑے تانگے میں لے آئے سینا اوہ کتب ملتان سا ملتان دا کتب سی وہ تانگا نما سی اور تین منٹ جو تھے آئے انہیں ملتان تے جل کے چونکہ ہونا نہیں بہت بڑی ہستی سی اسی نہیں سی بیٹھ سکتے اس طرح اس واسطے ٹریکٹر تے بیننوں زی ترجیح دیتی تے یعنی اللہ تعالیٰ کی اس طرح اپنے دنے میں آلو اور پھر اس طرح پنڈی چنیانی پنڈی چنیانی درچ پائی گھوڈا ہوتھوں آیا او دا والک بھائی احمدین انہیں کو مرادشایی دا اعتماق کیتا تو پیر بہت ہی لیٹھ کے رات میں کوئی مطلب دس پیارا ہمارے دیتی پھر بیٹھنا ہی تنو پتہ چلدی روک کر کے پھر انتظار کر کے وہ پتن ہو گیا ہوتا ہے اوہ بابا روش گیا انہیں کہا میں جناب نراز ہو پیرہ کہ یار اینجنہ کرتو نراز نہ ہو دیکھو نا ہوتھو نکل دیا ملنا نہیں میں نے میں نے لیٹ کر چھڑے میں نے ٹوریا پتہ نہیں کہتنے انہیں ترے پولو سٹرین سی لیکن میں لیٹ لوکہ نے ملنے پتہ ہے ملنے پتہ چھڑے میں جناب نراز نہ لیا انہیں کہتنے پتہ نراز ہیں اچھا تو کس طرح پوشن ہوں انہیں کہتنے پھر ایک بہتا کرو کہ جدھوں میں فوت ہوں گا جنادہ تشید پڑا رہا ہے پیرہ کہتنے پیرہ کہتنے پیرہ وہ ہنے پھرہ بہتا ہوں وقت آ گیا وہ بے لوکہ ہمیں خوت ہو گیا وہ بےٹا گوٹا عزی بھی ہے ہی گوٹا صاحب پھنڈی چنیا نہیں پھنڈ بے فون کی تھا باری نو کہ ایس طرح والد صاحب کے انتقال ہو گیا میں دستانہ ہی سی بات بہتا تھے فون بھانی کی اچھا ہے وہ شام نو کو ڈائی تین بیجنل یا چار بیجنل فون کی تک اسی پیلنوں نے آنا ہو جگئے ہیں پیلنوں نے عرض کرتے پیشیف ہوتے لے انہوں نے پیتے گئے انہیں ہیدراباد انہوں نے کہا انہوں نے بن جائے تو میں نے ادو کیا نہیں دسیا کہ ہیدراباد گئے انہوں نے ہوں تو میں نے دس رہے وہ بڑا واپس کو بول اللہ باری دن خیر وہ جنازہ صفحہ کری ہو گئے جنازہ پڑھانے باستے ہیں مولانا صاحب جڑے سے نو جا کھڑے ہوئے ہوگے اللہ حق پر نہیں کیا صرف اللہ حق پر کہا پیرہ نے باگو کی پھڑ گیا مولانا صاحب پیچھے آئے وعدہ میں کیا ملانا lessons ملانا صاحب هل lain ملانا صاحب نہیں ہے میرا فجی تنکار اور اوہ پائے بھوٹا حلیلی حیات ہے اونوں واقعہ بھوٹیا ہے میری حیاتی نگل نہیں کرنی ہے واقعہ جانا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ایک چیز ہے کس طرح ہے یہ منزلہ کس طرح آسل ہوگی ہے اور 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 بڑا مزہ ہے ذکر در بچ بڑا مزہ ایک ایمان ترامت کیوں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنن پروٹوکول وائز وڈہ چھوٹے کا ذکر نہیں کرتا چھوٹا وڈہ دیگہ بھی کرتا سرکارنا نمبر دیگہ کون ہے حضرت مریم تا مقام جاد ہے یا سرکار دوالت نہ جاد ہے آنے بسو نا جی آپ بھی شہدادی دائیں مقام سے جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ حضہ تجھو باہر کریو کہ سیدوں نہ تُو چلے نہیں سید سرکار نصب جناب فاطمہ تزہرہ تُو چلے ہے فرمایا سب دلنصب باپ تُو چلے گا میرا میری بیٹی بھی چلے گا اللہ حضرت تلیدی ہور بھی اُڑا دا ہے لیکن وہ سید نہیں ہے سیدوں ہی تجھو جناب فاطمہ تزہرہ دے گا کہ جناب مریم تے اللہ تے نبی تھی جدو ملاد تا وقت آیا ولادت تا وقت آیا تو انہوں بتایا کہ حکم مریم ذرا یہ بیدن مقدس سے چلے جائے نکل جائے باہر چلے جائے اور پڑے چلے جائے اور تھوڑا دور چلے جائے اور پڑے چلے جائے اور تھوڑا جائے بیٹی بھی وہ ٹوڑ ٹوڑ کے پی او باہر دور پہنا بڑا لمحہ چوڑا اللہ تے نبی آ رہے سب اللہ نے جناد آمد دی خوشی یہ نہیں کی تھی کہ اللہ نے شربت بھی وڑیا تے نال بڑھیائی میں وڑی وہ پتہ سکی فجور کو پنوایا ہاتھ سے دلاؤ حضرت مریم نے ہاتھ لیا کہ فجوراں گرنا شروع ہو گئیں پاک کے سپے درخت دے اور جڑے پانی دا چشمہ نکلے آؤں مٹھے پانی دا چشمہ سکے کہ دنیا جو خجوراں بہترین مٹھائی کوئی نہیں آگئی کہ خجوراں بھی مٹھائی بھی مٹھائی بھی مٹھائی اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹی اس کی سندھ مردیا کے نگاہ کر دے سندھا کہ اٹھ کے بیٹھ جائے یہ قرآن ہے کوئی بڑھا ڈا رہے نیٹھا پڑھائی کوئی نے گیتی سرپ پھوک ہی لائی حضور صاری نظر بھی ہے چکاپ کردی اللہ 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 مولا علی دی والدہ خانے کا پیدا تواف فرمانی ہے سن تواف فرمانی ہے جس وقت تو پیدایشتا وقت آندہ ظاہر ہے کہ کفیت اور تکلیف اندھی یہ مانو اور اس تکلیف تا بھی اللہ نے قرآن سے ذکر کیتا ہے اس درہ تا بھی ذکر کر چلے ہے یعنی کوئی لمحہ ہی نہیں رہن دیتا اور آقیہ کے اپنا نا جیدو جناب فاطمہ ہی اندھا نام سی حضرت طلی کا ٹرمالوجل کریم دی ماہ دا نام بھی فاطمہ سی فاطمہ بیلتی اصبتی 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 ہوتا وہ اصبتی 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 ملیڑا overlooked جناب مولا ایلو اور ایدی آمد سی کی اسا ہے؟ الللہ نے اپنے کارتوبار نہیں جانا جوس جان لگتاک ہے ہمیں پھر عزام کرکے ہمیں پھر عزام کرکے ہیں ایسی اللہ علیہ وسلم چلے گا کیوں نہیں چلے گا بھئی قبلہ حضور فرما رہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا لغت کے اندر اس کا معنی کیا ہے اِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَا فَرَجَهَا فَآسَنَ فَرَجَهَا عَنِ النَّارِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی لگتے جگر فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ لغت کے اندر شرکت کے اندر فاطمہ اسے کہا جاتا ہے جس پر اللہ نے دوزت کی آنکھ کو حرام کرنی ہے یہ اپنے فاطمہ کا معنی ہے اور آگے حضور آپ کی نظر یہ فاطمہ اب فاطمہ کی اولاد کے لیے کیا ہے میرے آقا نے فرمایا انہا فاطمہ تا غیر معذبی کی بھلا بھلت کی اے فاطمہ میرے رب نے قیامت تک تیری نسل کے اندر جو جو بھی پچھا پیدا ہوگا اللہ نے ہاتھ پر دوزت کی آنکھ کو حرام کر دیا انہا فاطمہ تا غیر معذبی کی بھلا بھلت کی اے فاطمہ تیری قوت کے اندر قیامت تا جو بھی سید آئے گا اللہ نے ہاتھ پر دوزت کی آنکھ کو حرام کر دیا سید آئے گا دوزت کو میں دل کر دیسا اے او گلنے جنیاں کی ایمان نو تر کر دی یہ اللہ کا حکم اور سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم سنتی برکت دی بجائے اچھا آپ ساتھ پر بٹھالو بٹھالو اچھے گل ہو رہی جناب فاطمہ تو زہرہ دے شوہر جناب مرحلی جنہوں پیدایشتہ وقت آیا تھا فرمایا کہ قابل اندر حقیقی قابل اندر کس طرح پیدایشتہ دی ہوئی ہے اس طرح پیدایشتہ ہوئی ہوئی قابل اندر اللہ فرمایا تھا کہ قابل اندر دروازہ بلگیا آنکہ دروازہ کھلا اندر پیدا خلتہ ہو کم سی اور جس وقت اندر گئیاں تو جناب مولا رہی آمد وجہ کیسی وجہ ایسی کہ فیصلہ پہلے نہیں ہو چکیہ ایسی فیصلہ پہلے نہیں ہو چکیہ ایسی رب نے فیصلہ کر لیا کہ محبوب دولا میرے کرب جو آئے گا تے دولا تیرے کار یہ بھی قبلہ حضور حدیث پاک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قریباک علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَمَرَ عَلِيْهِ اَنْ اُسَبِّجَا حضرت فاطبہ کالی کا مولا اِقایراد عَلِيْهِ اَلْ مُرْتَزَى شیرِ خُدَا قَرَّمَ اللَّهُ بَجَهُ الْقَرِیمِ کے ساتھ شیرِ خُدَا سوال نہ کرو تُسھی بیسے چلے جاؤ تُسھی کجھ نہیں کرنا سوال نہیں کرنا رشتے دی گازے نہیں کرنا تُسھی آپ نے مل کے آگا جس وقت سرکار کے قریب پہنچے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا علی دی چہرے نمیت کے فرمایا کہ علی مجھے پتہ آپ کیسے آئے آپ نے کیا پوچھنا یا میں نے کیا بتانا ہے یہ تو پیت اللہ نے پہلے کے پیت دیو اور حضرت علی فرما دینے کہ میرے زندگی چیسی خوشی ہے اور کجیب پہتی ہے دوڑ ہے کہ انہوں نے مدد پا جا کے اسے تماشیہ ہی اور ہو گیا جس وقت جا کے عرس کیتا سلامت کتلی ہے سلامت ہے آپنا سلامت ہے ملک دوڑ کے آجا دوڑ کے آجا باروں دی بھی چنین آئی آجا نیک اگل کتے گئی اگل کتے گئی مولا علی مولا علی جو جلدی جلدی گئے تھے حضرت عبوبہ صدی اور حضرت عثمانی بھنین جا کے کچھ خبری سنائی کہ سرکار نے میں نے بول رہ نہیں کیتا واقعہ تو اٹھگل سے ہی نہیں کیا اور آپ نے کیا کہ یہ فیصلہ پہلے دعا چکے ہیں سرکار نے پوچھیا ہے کہ علی کی یہ اپنے دے بول حضرت عثمانی نے کیا یاد سولا ایک کوڑا ایک ذرہ ہے آپ نے فرمایا کوڑا تھی نہیں بیچنا چکے ضرورت پہندی کسی وقت بھی تیار رہنا پہند ہے البتہ ذرہ جڑی ہے انہوں بیچ لیا جائے بیا واسطہ شاہدی راست دیکھو جنتی ملک ہے جنداس کیسے سیابہ کرام میں جنہ دی چکیاں نے پوٹ جو پی جانے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تجھے مبارک ہو کہ جب میں جنت کے اندر جاؤں گا تو میں اپنے برا کے اوپر سوار ہوں گا اور جس اونٹھنی پر تیرے نبی نے حج کیا تھا اے میری لفت جگر تو اس کے اوپر سوار ہو کر جتت میں ناکھو سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ جس دن جناب فاطمہ تزرہ رہ جائیں گی تو حکم ہوگا کہ سب اپنی نظروں کو جھکا دیں میرے محمد کی شہزادی جا رہی ہے بنادہ مرادی یا اہلالچبعی من برائی الحجاب یوم القیامہ قیامت کا دل ہوگا من برائی الحجاب پرسے کے پیچھے سے ندا دینے والا ندا دے گا اور کہے گا غدو امسارکم اے اہل باشن اپنی نظریں جکھانو حتی تمورہ فاطمہ تا منت محمد لیکن ابھی تمہارے درمیان محمد عربی کی لخت جگر فاطمہ کا گزر ہوتے بعد تو قیامت کے دل تمام اہل معاشر اپنی نظروں کو جکائیں گے کہ فاطمہ منت محمد کا گزر ہوگا بھی کل سمجھ آری سبحان اللہ سبحان اللہ جناب مولا علی حضرت عثمان گنی دکھتے لے آکھر لنگے سرکار نے پہلی فرما دیتا اور ایزیغہ بیچے نواز دکھے جناب عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اے علی جی ایزیغہ جلی ہے میں مروفی جانے پڑھے پہلے پیسے دے دیتے گے اور زرا فرید بھی حضرت علی اترام اللہ و جن فریم انہوں کھانا پیش کیتا کہ کھانا تو بہت جان لگتے نالہ و زرا بھی چکوا ائی آں کیا کہ اے ایلی اے جنی زر ہے نا میں مونٹر ایلی ہے مونٹر میں اپنی طرفوں تو انہوں کو بطورتوں کا پیش کرنا بھی شاہی اس طرح ترلال بھی کیسے پیدا ہوئے جناب حسین جناب حرم جنابِ حسین جنہوں حضرت سید زین العابدین پیدا ہوئے چولی پھڑیا جنابِ مولا علی کو لے گئے کہ بھوا یہ اعلی ہے کی لا رکھا اعلی آپ نے بھی چولی کی اٹھا لیا تو ہم کے فرمایا ہوا اعلی تو بھی اعلی اور میں بھی نعرہ تکمی نعرہ تحقی نعرہ ہنڈری 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 عمرہ حافظ کے سکار آستان آلیہ مرائنہ شریف حضور پیر سے یہ سیدر حسن شل صحیح اے لیلہ ایرانی ہنڈری درستر علی سفیہ درم جنے کسلیٹ اے لیلہ ایرانی گل شنائی میں کہا مولا علی رمضہ و جل کریم نے کیسی محبت سی حافظی سرکار تھی کہ دیرے دے اکتے خاص احتمام اندازی اکیس ویلوں رمضانوں نے مبارک نوں ہونتے لوگ پیسے پوسے آگے میں انہوں نے بڑی گریبی اندیسی تک اردو ہونو پیلانے کھانا بھی تجار کرنا اور رات نوں ایک رکج قرآن بھی سنانا سالے سیری بھی کھلانے لہ دے لوگتا نوں قرآن بھی سنانا تک بلاب بھی گریبی سی نظیب ہندی ایک کھانا بازتے کہ او کھا دی جائے صبح سہری چاہ دینا اور شاید کھنوں کو پکوڑے اور بس شربت دا کوئی کلاہ سکھ کرنا یا اندیک روٹی اور اینا تلافت پر معمیل کتن تن قرآن پاک روزانہ ختم کر رہے اور پھر شبینہ اکیس وی رمضان مبارک نوں سنانا لوگ کا نوں قرآن بھی سنانا انہوں کھانے بھی کھلانے اور پھر دعا بھی کرنے اس دور در ملنا مشکل ہے نا ایسے لوگوں نے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں سے مرحی ہے کہ ان نظر الہ مجھی علی جن عبادہ مولا علی کے چیرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور پھر روایت اخرہ ذکر علی جن عبادہ مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے آپ کا ذکر بھی عبادت ہے آپ کے چیرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے اور فرمایا حب آل محمد یوہ خیل من عبادت حسانتی اہل بیعت کی ایک دن کی محفت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے حقا 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 دو واقعات میں ایک دفعہ کمرے دویج سے لیٹھے سالن نیچے میں تے کوئی سر آنے سی بازو دائی سر آنے سی اور اے ہاتھ کھڑا سی اور مگربی ایز آنے ہو چکی سی تصویح چلی جا رہی سی اور قرآٹے بچ جائے سی قرآٹے جنہوں نے کہا رہا ہے کہ سوچا قرآٹے دا مطلب یہ سا کہ بندہ گھر ہی نہیں جنہوں نے کہا رہا ہے وہ قرآٹے بچ جنہوں نے اور تصویح چلی جا رہی سی تصویح چلی جا رہی سی تصویح چلی جا رہی سی کہ میں باروں آکے بیکھیا اس منظر میں اور مگربی ایزان ہو چکی سی میں مولاد عسکر علی صاحب مدھوم حقور باروں اس طرح دے دو چوارت پانی بندے میں ان کے او منتو ماشد اسی میں انہوں نے لے گیا وہ حیران کی اور اسی پر قرآٹے بچ جنہوں نے ایزان مغربی ہو چکی اگر جا کے دیں انہوں نے تو نماز ضرور پڑھنی تھی کہ وہ تصویح چلی جا رہی اور پر آڑے چل رہے ہیں میں اپنے دونوں کھوٹے پیرہ سے قریب لگا کے مود ان المونوں جوڑ کے اس نظارے کو زیادہ مصطفید بھی ہونا چاہتا تھا اور محضود بھی ہونا چاہتا تھا میں جس وقت اپنے مونوں مود قریب کر دیتا لیٹے ہیں فوری قرار ہم آدھنے آپ کھول کے کرنے کی گل ہے میں جاگ رہے ہیں اور اسے وقت سے توپی رکھے اور نماز مغرب ادا کرنے شروع کر دیتی یہ دا مطلب ہے کہ بہت اللہ نے بندے نے ستیاں وضو کرنا پہنے لے صرف نبی دی خاصیت ہے کہ وہ نہیں کر سکتے لیکن معاملہ بڑا عجیب سی یہ نا مطلب سرکار کا کتنی بڑی نگاہ سی تبجیو سی علامہ صاحب نے فرما رہا تھا نا صرف تر دفعہ نگاہ پیرہ نے کلوں میں غلق ہو رہی ہے پیرہ فرمایا بعض درویش ایسے نے ہر سالحال اپنے غلام نہ بے پہنے حدیث پاک کے بھی حضور ایسا ہے اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے دلوں کو ٹٹولنے والا بنایا ہے جو دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے مرید سادی کے اندر اللہ کا ولی اپنے مرید کے دل کے خیال سے بھی واقع ہوتا ہے اللہ 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 یعنی یہ چھوٹی بات ہے ستر بڑی کہہ رہے سندھ ستر بڑی کہہ رہے سندھ ستر دفعہ ستر دفعہ ستر دفعہ نگاہ ہو رہے تھے بندہ ایک بڑی نگاہ راب دی پہ جائے تھے بندہ کتے پھر ہوندے جاں پھر بھی اندھا ہے راب ستر بڑی بکھے ستر بڑی بڑی رہے راب نے کہا تھے میں آکھی ہوتی میں ہوت جانا ہے یہ مطلب ہے وہ نظر نگاہ تے ولی دی ہی ہے تن نظر خدا دی ہی ہے وہ جلو پہن دی ہی ہے تو پھر وہ بتا ہے جس نہ پہن دی میں یعنی ایک واقعہ دیکھا دوسرا ہے تن رمضانہ مبارک پہلے یعنی اکیس رمضانہ مبارک پہلے لیگا گا ہے آپ صاحب افضل نے کرا دی کن میں سپارے تو افضل ہی کیا ہے سب انیو انیس میں دی افضل صاحب بھی رو پڑھ لیتا اٹھارا پڑھے ہی تے انہی اچھاڑ دیتا شبیر نہ کری یہ جنہی ہویا اٹھارا سپارے پڑھ لے تے انہی میں دہا ہاں مک شابہ جاتے اور رہ گا سپارہ تے انہاں نے بیمہ پڑھنے شروع کرتا کس لئے بیمہ شروع پیتا تے افضل صاحب رکھے تدھی نہیں رکے لیکن رک گئے جس وقت رک گئے تھے افضل صاحب میں رونا شروع کرتا مطلب میں پیچھے کھڑا رہا ہوں نے دیکھنا کیا سارا میں رو بے نا افضل صاحب تو پھر آئے اٹھارا میں آخری آئے پھر انہی میں شروع کیتا افضل صاحب نے سلام پھیلیا شبینہ مکمل ہو گیا افضل صاحب مسجد نز گیا اس واقعہ دا منو اٹھے نہیں پتا چلیا نہ انہوں نے ذکر کیتا اجازت لئی ہو صبح چلے گئے نہ خور پتا لگا اس کا اللہ میں آخر صاحب نے پچھا کہ آپ صاحب کی کل سی روپے نماز دیتا رہا کیوں میں اس طرح آیا انہوں نے کہا میں اٹھارا سپارک پڑھ لئے نا جنہوں انہی ویدہ میں مقشابہ لگ گیا پھر لکھا لگ گیا میں جہاں بھی میں شروع کی تھا حضور آفدی سرکار میرے سامنے آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا ہاں حجی انہی ویس پارا رہ گئے تھے بولننن انہیں بہتے ہیں انہی ویس پارا اتاں پھر ہم سب پیچھے آئے جب بلی اپنی ولایت کے اندر کامل ہوتا ہے اور جب روحانیت کے سمندر امور کرتا ہے کہ اللہ باپ اس کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر جہاد ستہ کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتا ہے مشرق بھی سامنے ہوتا ہے مغرب بھی سامنے ہوتا ہے شیوان بھی سامنے ہوتا ہے جنوب بھی سامنے ہوتا ہے تحت سرا سے رہ کر عرش اولا تک جہاد ستہ جو ہے بلی کے زیرے نبی ہوتی ہے اس وقت کسی فریقی ولایت قابل نہیں ہوتی جبکہ جہاد ستہ کے اوپر اس کی حکومت اور ستنت کا اللہ تعالیٰ چراغ روش نہیں فرما دیتا تو یہ قبلہ حضور قبلہ حافظی سرکار کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ ہر وقت جہاں چاہتے بھی وقت باہی دی بھی جہاد مدعات دی ایک وقت میں جہاد ستہ پر بلی کی حکمرانی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ قبلہ حافظی سرکار اس کاریے قرآن کے قرآن پڑھنے سے پہلے اس کے سامنے مجھوڑ تھے نارا اے تکبیر نارا اے ریشان نارا تحقیر نارا اے حیدری قبلہ حافظی سرکار قبلہ حافظی سرکار آسٹا تاویوں ملانا شریف حضور پیر سیدہ سرکار سرکار ریشان بلکون کرے میری سرکار دیا میری زرکار دیا گلب پہ رد سے جیڑا آر نال پار دیا میری زرکار دیا میری زرکار دیا میری زرکار دیا گلب پہ رد سے جیڑا قبل پہ رد سے جیڑا آر نال پہ رد سے جی逗ہnie موسیقی 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 پیارے آقا نے فرمایا انسائکلوپیڈیو منات پڑی گیا ایک شریف پڑی گیا انسائکلوپیڈیو منات پڑی گیا سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا نماز انجام دی ہے انسائکلوپیڈیو اور انگران ٹھیک ہے بتایا کچھ میں تمام مسائل کا حل ہے پانچ ہزار میں نے عربی میں وہاں تقریب کی عربی زبان میں ٹھیک ہے اور ظاہرہ ہر مقاتبے فکر کے علماء بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بات پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال ہے میرا میں نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ کلام اللہ انہوں نے جواب دیا لی بلا شبا اللہ کا قرآن میں نے کہا پھر مجھے یہ بتائیں کلام کی اظہار کے لیے ازتگو کی اظہار کے لیے زبان چاہیے دانت چاہیے مو چاہیے ہونٹ چاہیے ہونٹوں سے بھی پاک ہے دادوں سے بھی پاک ہے بولڈے سے بھی اللہ تعالی ان چیزوں سے پاک ہے تو پھر یہ کیسے کلام اللہ اس وقت بس پر ایک عزیب سی کیفیت تھی پورے اس حال میں تو مجھے اساملی میں ایک اہل اتشیع مکتبہ فکر سے کال مہدین تھی کہتے ہیں کہ جب یہ بات کردی نا عزیب پریشانی ہوگی یہ بات کیا کردی ہے اللہ کا اگر کلام میں نے کہا میں زیادہ نہیں پریشان کروں گا میں خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں تو میں نے شیر میں اس کا جواب دیا کہ شاہِ عرب پہ شاہِ عرب پہ دل منا قربان ہو گیا ہر مغفرت کے بات تے سامان ہو گیا شاہِ شاہِ عرب پہ دل منا قربان ہو گیا ہر مغفرت کے بات تے سامان ہو گیا شاہِ تے الفاظ تو نہیں الفاظ تو نہیں اور کیا پڑا یہ کی تا یہ کی شیر پڑا دیتا ہاں الفاظ چہرہ میرے حضور کا حق کی کتاب ہے چہرہ میرے حضور کا حق کی کتاب ہے جس نے فیدے کا حافظ قرآن ہو گیا نرائے نبیر قرآن کو اٹھا کر نرائے نسان نرائے نحقی نرائے حیدری عمرہ بجی شرکار 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 حضور پیر صحیح عمرہ بجی شرکار کہ اتنا بجا ہوں محارکہ بجی شرکار چہرہ میرے حضور کا حق کی کتاب ہے کس نے پی لے کھا ہاں بھی قرآن ہو گیا شاہِ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا ہر مصفیرت کے بارستے سامان ہو گیا شاہِ عرب پہ دل میرا الفاظ تو خدا بہت جیو آسمان ہے کیا آبات اس میں میرا جواب بھی بہت جواب بھی کیا آبات ہے کیا آبات اسفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے اسفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے بولی جو بولی آپ نے بولی جو بولی آپ نے قرآن ہو گیا شاہِ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا ہر مصفیرت کے بارستے سامان ہو گیا شاہِ عرب پہ دل میرا مصفیرت کے بارستے مصفیرت کے بارستے بولی لاتے بولی اوہ نل یاد قربان ہو گیا نل یاد قربان ہو گیا نل یاد قربان ہو گیا جو بولی شاہِ عرب پہ دل میرا چرکا میرا بھو بھو کردہ دل میرا تو تو کردہ دل میرا تو تو کردہ لالے پونی بٹا لالے یای لالے پونی بٹا لالے یای لالے تکبیر دو ہاتھوں کو اٹھا کر لالے تکبیر لالے انسان امنہ حافظی سرکار حضور پیر سیگر سر شاہد لالے پونی بٹا لالے یاد کرا لالے پونی بٹا لالے یاد کرا لالے پونی بٹا لالے یاد کرا لالے پونی بٹا لالے لالے چرکا کتا بات در وجہ سرکر لالے کی لالے ایک ایک بٹا لالے پونی بٹا لالے انہوں نے یہاں کیا کہ ایک ہتے چور بھی کوئی نہیں چھے منگا نڑا بھی کوئی نہیں ایک تھے جہاں خان کا نظام ہے جہاں درمیشہ کا بنیانہ درمانی اندہ انہوں نے پلیس کرتا جائے تو انہوں نے مولوی بنایا ہے انہوں نے بڑا کچھ کیتا جیتے نتیجے گل پھر مسلمانہ تقسیم ہوگی پھر کابازی شروع ہوگی ادھا سبا کوئی لوگ نے اٹھارہ سو پینٹی بھی چنے پھر انہوں نے شوارلی منٹچے خطاب کیتا اس تو بہت ہے آہا سوال اٹھنے شروع ہوگی شرکے بنان دینا مزاروں پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے میں نے وہ ایک گل بہتے ہیں جنہ جاؤں میں تعلق گل سرانہ سرے دی تک قرآن دی مارکی گالے کوئی نہیں کہ تسیم سمجھ نہیں جاؤ گے سیاڑے اٹھارے گے میں نے در سو میں کہ تسیم حاجی کے گئے ہیں لوگ کی توڑے تو بھی گئے ہیں بھلی حاجی دی اس وقت حاجی کرن جاندہ ہے یا عمرہ کرن جاندہ ہے حاجی ایسبر یا حاجی اکبر اور رکنے کی مانی کے جسے پہنڈ ہے کہ موٹا اپنا ننگا کردہ ہے تک تواف دی نیت کردہ ہے اور وہ دی کامیابی واسطے دعا کردہ ہے قبولیت واسطے عرض کردہ ہے تک تواف شروع کردہ ہے حاجی ایسبر میں چومدہ ہے پھر چکر لاندہ ساتھ چکر لاندہ ہے ساتھ بوسے بھی لیندہ لیکن تواف قبول نہیں دا قبول نہیں دا یا اللہ یہ کیوں قبول نہیں فرمایا بھی لیا گا کہ میں نے کالبار چھٹ کے آیا ہے یا خرص کر کے آیا ہے اوپر مندر کو انہیں کہا رہا ہے کہ آپ انہیں چھٹ دے حتیم نے بھی چھٹ دے قبول انہوں دا دیتی ہو جانا نا ٹھیک ہے نا اللہ اللہ کہا رہا ہے جنہوں پڑھنا کچھ نہیں ہے اکھ چکے ویکھڑا ہی باتیں خدا ہیں او دے انہوں فرمایا گیا کہ انہوں نے چھٹ دے حتیم نے چھٹ دے حجر اسب نے چھٹ دے وَتَّقِذُو مِمْ مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّحَ فرمایا جی تھے میرے یار دے پیرندہ نشان جس پتھتے لگائے جاؤں دے سامنے چلا جاؤں او دے کول چلا جاؤں دے رکھ سامنے دے موکا بے انہوں کارلا تیرے تواب بھی قبول ہوگئے تیرا عمرہ بھی قبول اور تیرا حج بھی قبول ہے لوگ کو اگر این ہی گلنوں سوچ رہے جائے کہ جتھے پیار دے نشان لگا ہوئے اللہ دے پیارے دے او دے جاندہ فائدہ ہویا کے نہیں ہے؟ کیا بھائی؟ او دے فائدہ ہویا کے نہیں ہویا؟ نشان دے کول جاندہ فائدہ ملیا؟ تیجے نشان دے کول جاندے لے جا فائدی ہے تو زندی فائدہ ہو سکتا تھے جتھے قدم پہنے پورے جسم دے نال پہنے ہوتے فائدہ کیا ہونا ہوئے گا بھائی؟ لمبا ماتم نجاشی جب حضرت نجاشی فوت ہو گئے گُنَّا نَتَحَدَّسُ أَنَّهُ لَا يَزَالَ يُّنَا فِي قَبْرِهِ نُورِ رَوَاهُ عَبُدَعُدُ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے ہم صحابہ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے تھے کہ حضرت نجاشی کی قبر پر رب کی رحمتوں کا رب کی بھرکتوں کا انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں پتائیے چلا جہاں اللہ والے لیٹ جاتے ہیں وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ ابن حافظی سرکار کے مزارفور انوار پر جو اللہ والے لیٹ جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بھرکتیں اترتی ہیں اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے ابودعو شریف کی حدیث ہے اور رابی اس حدیث کی حدث میں آئشہ صدیقہ طیبہ تاہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے سبحان اللہ دوستو رات ساری لنگے بڑے بڑے علمان ہیں بہت بہت اللہ افتگو فرمائے اور عزیز ابراہمی کا ڈینال شنو میں اس کے بیٹھا تھا لیکن ایک گل ہے کہ اللہ نے بڑی محبت ناملے کا کتہ دا ذکر قرآن چھرمائے کہ وہ کتہ جڑا اور یادی محبت بچ انہوں نے بوپے دے کے ترہ سو نو سال بیٹھا رہا بیٹھا رہا کتہ سیدھا کہنے چلو انہوں نے دکھانا پینا سوئیں گے انہیں جا کے چلو کوئی اور دار لبی یہ کتہ نے کسے دار والمو ہی نہیں کی تا مو ہوتے رکھا آپ کو کھم پڑھا رہا لیکن رہا ہوتے جو بھائی اللہ نے فرداد دیتی فرمایا تیری استقامت تیری محبت تو کتہ ہو کے تیرا یہ علمہ میں پھر خدا آیا اور پھر دیکھو کہ ولی تری سو نو سال ستے رہے تیو نیم نہیں تیر سو نو سال سے پھر دیا ڈو ٹھیک呀 یہ نین scope ہے یہ پھر دیتیانٹھھا رہا ہی تیر سو نو سال کی او جڑا کتہ سی ہوں گけ ٹیار ہے بان تو بہت دیگ ہیں اللہ نے تین سو نو سال بات او اللہ نے پیارے بڑی بھی تر تادہ رہے تے جڑا او box آنہ دہ کتہ سی ہوں گھی تر تازہ رہے یہ تا مطلب لہے ہے کہ صاحبہ نو میں تر آدھا نو سال امام فقردی راضی نے تقصیر کبیر جو 32 اس کی جلدے ہیں اس کے اندر لکھا ہے اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ کہ اللہ کے بلک مرتے نہیں بلا کی يَنْ تَقِلُونَ مِنْ دَارِنْ إِلَا دَارِ الْبَقَى The death is not an end of the life but the death is prosper of the life وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں جیسے پہلے ستا تھے کبر کے اندر بھی ستا ہے اور کبر کے اندر ان کا فیس دھونا ہو جاتا ہے سبحان اللہ میں ریوی ارخان گیا تھے پاییاسی بڑا قریب بندہ سی انہیں ایک کلو بیلر تک پانی چک جائے گڑی کٹا اُڑے گا اُوہ اُدھے کارن میں نہ جا سکے سارے جا بھجے لاربان ہیں تھے بڑی پریشانی ہوئی کیونہ یہ تھے بہت برا ہے سارے 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 پراہ ہوگئے بندے بھی ہوئے تو ہون سارے کو جانا کا بہت ہوتا ہے اسی پریشانی سارے اوہ بندہ رات بڑا رویا کہ میں چلے گا مریعال آئے لی صبح ہونہ فون کیتا ہے کہ پہیی اسہنہ بڑا یہ سوس لگ گیا اسہنہ یاد نہیں دیا اسی نا ہون سرے وال آ رہے ہیں وہ نے کہا تھی کرن بھی بڑا ہو گیا رات رات تھا میں نے بڑی خوشی ہے میں نے تو خوشی نہیں نہیں دائی اسی سے رات ہو گئے کہنا کہتی تو سیدھے آگئے نا پریشانی ہوئی تھی رات میں ہونے جب لالا رحمت اللہ علیہ روز رحمت اللہ علیہ روح رحمت اللہ علیہ وسلم سرکار پڑھے آگئے فرمایا کہ یاسین ہے اوہ میرا حج وہ کام مونے دیدی میرا تو پھر قیام نہیں گیا تو چلے گیا تو ازی سوچے ہو نا سی رل کے جلنے ہمارے رسول اللہ حضور رحمہ حمجی سرکار حضور رحمہ حمجی سرکار حضور کمرہ حمجی سرکار حضور حمجی سرکار ہاتھوں کو اٹھا کر کملہ حافظی سرکار کملہ حافظی سرکار آسان آلیا چراغیا واتن شریque حضور بیر سین سیند سیندر سر Corinthians دوستو آنڈا مقصد ہوندہ ہے یہ نہیں سمجھ دے کہ کلی محفل واسطے آنے ہیں جنہوں تسی کروں نیت کر کے ٹردے ہو نا جس صحر اللہ واسطے اور وہ ولی تو پتہ ہوندہ شہید پتہ نا جنہوں کوڑی لگتی ہے جنہوں پڑھ دی ہو نا رابٹی فرمان دے نا ولا تحسبن گمان بھی نہ کرنا یہ مردہ ہے بے شک ٹکڑے ہوا ہوا ہے فرمایا گمان نہ کرنا یہ مرا ہوا ہے فرمایا میں اس کو کھانے بھی کھلا رہا ہوں ساپر شاکی کوئی نہ رہے تے شہید ہے اس پر تھی زندگی دا یہ عالم ہے جنہوں نے نفس نہ لگ دیا ہوا جانتا فرمایا وہ بڑا شہید ہیں وہ دی زندگی دا یہ عالم ہوئے گا بھئی لہٰذا جدوں بندہ کروں چلتا ہے کہ وہ جنہوں نے اللہ کا بلی ہے انہوں